پیر مالکی شان جان زلہ ٹوپا ٹیکسنگ کے ایڈمن انٹی کریفشن یونر لہور کسی طرف کے محتاج نہیں آج یہاں پہ مہر فوٹبال کلاب تین سو اکیس کے زیرے اتمام فوٹبال کا ٹونیمنٹ ہو رہا ہے آج کواٹر فینل راؤنڈ ہے یہاں پہ آج پہلے میچ کے مہمانے خصوصی ہیں جی آپ ماشید اللہ مشتاق صاحب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ماشید اللہ ایک ایسے ویران جگہ پہ ایک بہت ہی تگڑا اور اچھا لاکہ پیر مالکہ زبردست ٹونیمنٹ ہو رہا ہے آپ کی کیا راہ ہے اس بارے میرا بنیادی طور پہ یہ آبائی گاؤں ہیں تین سو اکیس گاہ پہ خمانہ والا تو یہ گاؤں کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بڑے بڑے پلیئرز پیدا کی ہیں اس گراؤنڈ پہ ایک نرسری تیار ہوئی جو بعد میں سبسیکوینڈلی لوگ واپڈا میں گئے آرمی میں گئے ایون پولیس میں گئے مختلف شعبہ میں ان لوگوں نے سرسز دی ہیں نیشنل ٹیم نیشنل لیول پہ بھی یہ لوگ کھلے تو اس لحاظ سے آج کا ٹونیمنٹ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک فل تھراؤٹل ایکٹیوٹی ہے جس میں پورا علاقہ نہیں بلکہ میرے خیال ہے کہ یہ پورا فیصل پاز آگے دیکھتے ہیں ایک رفتفری کا سمان انہیں ملتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو گراؤنڈز ہیں اور یہ ٹورنیمنٹ یہ آپ کا فیوچر کا جو فوٹبالر ہے وہ پیدا کرتے ہیں اس لحاظ سے میں اس گاؤں کی جو انتظامی ہیں جنہوں نے ٹورنیمنٹ کا بندوبست کیا ہے ان کو دل کیا تھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں انہیں افتحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک ملک کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں سر ایک میرا سوال ہے ایک سوال صرف آؤلی بان سوال سر آپ ماشاء اللہ اتنے بڑے عدے پہ ہیں آپ اگر تھوڑی سی اپنی فل تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمارا جو پاکستان میں اے لیبل کا فوٹبال علاقہ پیر مال زلہ ٹوپا ٹیکسنگ علاقہ پہ تحصیل پیر مال میں ہو رہا ہے تو فوٹبال کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے فوٹبال بلکل فوٹبال کی جو ہے میڈیا پر کبریج بھی نہیں ہے آپ اگر تھوڑا سا اس کو پوچھ کر دیں تو انشاءاللہ ہمارا فوٹبال بھی ایک دن آئے گا مجھے مید ہے اللہ کے ہاں کہ انشاءاللہ ہمارا فوٹبال کام جا ہوگا اس کے اوپر آپ تک دے دیکھیں ہم نے فوٹبال کے لیے ہمیشہ جو ہے چونکہ میں نے جیسے بتایا میرا آبائی گاؤں ہے ہمارے ساتھ والا گاؤں ہیں آرس آباد وہاں سے بھی اچھی ٹیم ہے چاہاں میں نے تو اپنے لیول پہ ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہوں فیصل آباد میں میں اڈیشنل کمیشنر کافی دے رہا ہوں وہاں بھی ہم نے ٹورنیمنٹس کا انعقاد کروایا اور وہ جو بھی میرا رول ہوتا ہے جس لیول کیونکہ یہ نیشنل لیول کی چیزیں ہیں اور آپ کو ایک اور پتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ نا ٹورنیمنٹ جو یہ فوٹبال کی جو ٹیم ہے اس کے اپنے کرائیٹیریاز ہیں اب یہ نو ڈاؤٹ کہ ہماری جو گراؤنڈ لیول ہے وہاں تو بہت فوٹبال ہے بہت زیادہ فوٹبال ہے لیکن اوپر والے لیول پہ کوئی نہ کوئی بہارہال ایشوز ہیں جس وجہ سے پاکستان کا انٹرنیشنلی وہ ایمپیکٹ نہیں آرہا جو کہ پاکستان کا کرکٹ کے میدان میں یا ہاکی کے میدان میں آرہا ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اب اس کا زوج شاپ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ آئی تینک کہ یہ فیوچر جو ہے اگین پاکستان جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایک اپنا مقام دنیا کے لیول پہ بنانے مقام یاب ہو جائے گا تھانکیو ویری باری اور کوئی اپنی قرار سے آپ پیغام جو نہیں ہماری جنوریشن ہے ان کے لیے کو پیغام دنا ہے دیکھیں ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جس قوم کے گراؤنڈ آباد ہونا ان کے ہسپتال جو ہے وہ ویران ہو جاتے ہیں لہذا یہ کھیل جو ہے اس کی جو یہ لوگ کھیل رہے ہیں ایک تو ان کی پذیرائی ہونی چاہیے حوصلہ افضائی ہونی چاہیے اور جو بچے ہیں ان کو کھیل اور تعلیم دونوں لحاظ سے جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ بچے جو ہیں وہ علمی لحاظ سے بھی اس پوزیشن میں ہو کے قوم کی خدمت کر سکیں اور کھیلوں کے میدان میں بھی پاکستان کا نام روشن کرتا ہے تینکیو سار بہت شکریہ جی آپ جی ہمارے ساتھ مجود ہے جناب شفکت اللہ مشتاق صاحب جو کے ایڈمن ہیں انٹی کریپشن یونٹ کے تو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے ہمارے چینل کو انٹرویو دیا تو چلتے ہیں میں آج کی جانب تینکیو